سنی تحریک سوفیاء کے ساتھ اس خطے کے بزرگوں کے ساتھ تو ان کے اندر پھر یہ وائلس جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر سنی تحریک جیسی جماعتیں سامنے آتی ہیں اور پھر یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ سنی ہے تو سنی تحریک میں آ بریلویوں کی سیفٹی اس طرح کے نعرے پھر ہمیں کراچی کی گلیوں مر سڑکوں پر ہمیں دکھائی دینے لگے اگرچہ کہ وہ نعرے پنجاب کے اندر اور خیبر پختون خام اربلوجستان میں دو پاپولر نہیں ہو سکے لیکن آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے اپنا دائرہ کار وسیع کیا اور دائرہ کار وسیع اس وقت ہوا جب سنی تحریک کی قیادت جو سلیم قادری صاحب کر رہے تھے انہیں کراچی میں قتل کر دیا گیا اور ان کے قتل میں جب پتا چلا تو سپائے صحابہ کے جو لوگ تھے لشکر جھنگوی کے وہ ملوث دکھائی دی سلیم قادری صاحب کے قتل کے بعد سنی تحریک کو عباس قادری صاحب نے بڑے زبدست انداز سے متعرف کروایا اور پھر وہ پورے پاکستان میں ایک بڑی پہچان بنی اور پورے پاکستان میں لوگوں میں یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ کیونکہ اس وقت کی جو حالات تھے وہ بڑے اہم تھے اس وقت پاکستان کے اندر جو فرقہ ورانہ شناف رکھنے والی جماعتیں تھی تنظیمیں تھی ان کا توتی بولتا تھا اور اس قسم کا محول تھا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ پھر اپنے آپ کو اپنی بھی اس طرح کی جماعتیں بنائیں جو ایکسٹریم جو سیکٹیرین مائنڈ سیٹ ہے وہ رکھتی ہیں تو سنی تحریک اسی بیانیوں کو لے کر کھڑی ہوئی اور عباس قادری نے اس کو پورے پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر پہنچانے کی کوشش کی کامیاب کتنے ہوئے ناکام کتنے ہوئے لگ بیس ہے لیکن بہرحال سنی تحریک کا پورے پاکستان میں ایک ایکسٹریمسٹ بریلوی وائلنٹ مومنٹ کے طور پر تعرف کرانے بھرحال وہ کامیاب ہو گئے